موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ہم آپ کی خدمت میں آپ کی پسندیدہ سیریز جس کا عنوان ہے سماج کا صدار کیسے جس کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں آج کی اس نشست کا موضوع ہے حقوق النبی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقوق امت مسلمہ پر آئید ہوتے ہیں کئی حقوق ہیں جن میں سے ایک حق یہ ہے کہ امت محمد یا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کریں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي بے شک اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی پر رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرجتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں تم پر بھی لازم ہے اپنے پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجا کرو ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بن مانگے ایسا نبی دیا اور ایسے نبی کی امتی ہونے کا شرف بخشا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے گمان بھی نہیں کر سکتے تھے اور ایسے نبی کے پانے کے بعد ایسے نبی کی نبوت کے ملنے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہرگز ہرگز پورا ادا نہیں کر سکتے ہم اللہ کا شکر جتنا بھی ادا کرے کم ہیں کیونکہ اللہ نے ہمارے لئے ایسے نبی کا انتخاب بطور ہدایت کیا ایسے نبی کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے کیا جن کو سارے نبیوں کی امامت حاصل ہوئی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کا امام بنایا جن کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا آخری نبی بنایا اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو رحمت للعالمین بھی بنایا کتنے اوساف سے متصف ہمارے پیارے نبی کتنے مقام اور مرتبے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نصیب کیا ہم بڑے کچھ نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کے امتی ہونے کا شرف ہمیں نصیب کیا ہے کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے ایسے نبی کے پانے کے بعد ایسے نبی کے حصول کے بعد ایسے نبی کی امتی ہونے کے بعد کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے سوال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم بار بار درود و سلام بھیجا کریں حرادان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے اللہ کے سوال نے دعا سکھلائی معذن جب آدان ختم کر دے کہو اس دعا کو جو مسلمان لازم پکرتا ہے اس دعا کا جو مسلمان احتمام کرتا ہے پیارے نبی پر درود و سلام کو برابر بھیجا کرتا ہے اللہ کے سوز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویان فرمایا برز قیامت میری شفاعت اس کے لئے لازم قیامت کوئی معمولی دن نہیں آخرت کا دن کوئی معمولی دن نہیں اللہ نے اس کا نقشہ کھیچا یوم یفر المرء من اخی و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی اس دن کوئی رشدار اپنے رشدار کے پیچھے نہیں چلے گا ہر رشدار دوسرے رشدار کو چھوڑ کر کے بھاگ جائے بھائی بھائی سے بھاگے گا باپ اولاد سے بھاگے گا اولاد ماں باپ سے بھاگے گی بیوی سے شوہر بھاگے گا شوہر سے بیوی دور ہو جائے گی اولاد ماں باپ شوہر رشدار چاہے جتنے قریبی رشتے ہو دور کے رشتے ہو کوئی رشتہ وہاں پر جو ہے نظر نہیں آئے گا ہر کوئی ایک دوسرے کو چھوڑ کر کے دور بھاگے گا ایسے صورت میں اگر مجھے اور آپ کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے آپ ہمارے اقمی شفارش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے شفارش کی قبول کریں یہ کوئی معمول خوش خبری ہے یہ کیا کوئی معمولی بشارت ہے یہ بشارت اگر میں اور آپ چاہتے ہیں تو ناظرین اکرام آج کے بعد ہی سے اللہ کے رسول کے نام کے آنے کے بعد بھولے بغیر درود بھیجا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود اور سلام کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا میں پیارے نبی پر رحمتیں فیشتا ہوں میری پاک بعض مخلوق فرشتے بھی پیارے نبی پر رحمتوں سے متعلق دعائیں کرتے ہیں اے امت محمدیہ کے لوگو تم اپنے نبی پر اپنے رسول پر درود اور سلام کی بھیجنے کے معاملے میں کیوں کنجسی کرتے ہو کیوں پسو پیش ہوتے ہو کیوں آگے پیچھے ہوتے ہو ناظرین اکرام پہلے نبی کا مقام اور مرتبہ جاننا چاہتے ہو آو قرآن مجید کے جانب قرآن سے پوچھو قرآن سمجھاتا ہے نبی کا مقام قرآن سمجھاتا ہے نبی کا مرتبہ اللہ نے کہا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمًا فَمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ آَقَرَرْتُمْ وَآخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ يُسْرِي قَالُ وَقَرَرْنَا اللہ نے تمام نبیوں سے احد و مِثَاقْ لیا اے نبیوں کے جماعت اے نو آپ بھی سن لیجئے اے ابراہم آپ بھی سن لیجئے اے موسیٰ و عیسیٰ آپ بھی سن لیجئے اے داود و سلیمان آپ بھی سن لیجئے اے عیسیٰ آپ بھی سن لیجئے اے اسماعیل آپ بھی سن لیجئے جتنے نبی اس دنیا میں آنے والے تھے ناظرینِ کرام اللہ رب العزت نے ان تمام سے اہد و پیمان لیا ان تمام سے وعدہ لیا اگر تمہاری زندگی میں اگر تمہاری موجودگی میں تمہاری رسالت کے ہوتے ہوئے تمہاری نبوت کے ہوتے ہوئے میں میرے پیارے نبی محمد کو مبعوث فرماؤں تو تمہاری نبوت قتم ہو جائے گی تمہاری رسالت قتم ہو جائے گی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ تم ان پر ایمان بھی لاؤ گئی اور ان کی تم مدد کرو گئی ان کے نزرت کرو گئی اللہ نے ہمیں ایسا نبی نصیف روایا اللہ تبارک و تعالی نے ایسے نبی کی امتی ہونے کمیں شرف بخشا کیا ہم اللہ قصود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے آنے کے بعد ہم ان پر درود و سلام نہیں بھیج سکتے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آنے کے بعد ہم ان پر درود و سلام نہیں بھیجیں ناظرین اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلق سے آپ کے سامنے اور بھی باتیں پیش کروں پہلے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے سامنے میرا نام آئے میرے نام کے سننے کے بعد جو مسلمان مجھ پر جو مومن مجھ پر جو میرا امت مجھ پر درود بھیجتا ہے فیدہ کیا ہوگا من صلی اللہ علیہ جو کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے فیدہ اس کا یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کے دس گناہوں کو معاف فرما دے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں دس نیکیاں لکھ دے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے دس درجات کو بلند کرے گا کوئی محنت نہیں لگ رہی ہے کوئی وقت بھی نہیں لگ رہا ہے کوئی پیسہ نہیں لگ رہا ہے الرجک ویسٹ نہیں ہو رہی ہے نبی کے نام کے آنے کے بعد بس آپ پر ہم درود بھیجا کریں آپ پر ہم سلام بھیجا کریں اللہ کے سو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بعض ہمارے بھائی غلط قسم کے اپنے جانب سے درود کو بنا کر پیارے نبی کے نام کی آنے کے بعد پڑھا کرتے ہیں وہی درود پڑھیں جو درود پیارے نبی نے سکلایا ہے اس کے علاوہ وہ درود جو مشروع ہے جو ثابت ہے اس درود کو آپ پڑھا کریں مصنوعی درود پڑھا نہ کریں مصنوعی سلام بھیجا نہ کریں ایک بات زمناً آئی تو بتا دوں آج کل مساجد میں آج کل بعض مقامات پر بعض استماعات پر ایسے موقعوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے جس موقع پر نبی کے نام پر درود بھیجنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے لہذا عمل بھی درست ہو دعا بھی درست ہو طریقہ بھی درست ہو ثواب ملے گا اگر آپ کا عمل درست ہے دعا صحیح نہیں ہے دعا صحیح ہے عمل درست نہیں ہے طریقہ درست نہیں ہے تو پھر اس کا ثواب اس کا عجر آپ لوگوں کو نہیں ملے گا ناظرین اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقوق امت مسلمہ پر آئید ہوتے ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان آپ کا مقام آپ کے مرتبے کو لے کر کے مبالغہ نہ کرے اللہ نے نبی کو جس مقام پر فائز کیا جس مرتبے پر آپ کو بٹھایا اسے حساب سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیں اسی مقام پر ہم بٹھائیں جس مقام پر اللہ نے بٹھایا ہم اس مقام سے نیچے نہ لائیں ہم اس مقام سے پیارے نبی کو اوپر بھی نہ لے جائیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاقی ہے جس مقام پر اللہ نے نبی کو بٹھایا اسی مقام پر بٹھانا نبی کے ساتھ عدل ہے انصاف ہے نبی کو اس مقام سے نیچے کرنا نبی کے ساتھ ظلم ہے نبی کے شریعت کے ساتھ ظلم ہے نبی کو اس مقام سے اوپر اٹھانا بس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے بٹھایا ہے یہ بھی نبی کے ساتھ خلاف ارضی ہے یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستا کیے کیا اللہ کو نبی کا مقام نہیں معلوم کیا اللہ کو نبی کا مرتبہ نہیں معلوم کیا اللہ کو نبی کی شان نہیں معلوم کیا ہمارے دلوں میں نبی کی عزت زیادہ ہے کیا ہم نبی کو اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر کے جانتے ہیں کیا ہمارے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے اللہ سے زیادہ ہیں ہرگز نہیں اللہ اپنے نبی سے جو محبت کرتا ہے ایسے محبت ہم ہرگز نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے بیان فرمایا قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی حیب بکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم کیا نبی کا معمولی مقام ہے کیا نبی کا معمولی مرتبہ ہے اللہ نے کہا اے محمد آپ دنیا والوں سے عرض کر دیں آپ دنیا والوں کو سمجھا دیں اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو یعنی دنیا والے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے فاتبعونی و میری اتباہ کریں میری پیروی کریں اللہ تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو بخش دے گا تو نبی کا مقام نبی کا مرتبہ اللہ کو بہتر معلوم اللہ سے بہتر نبی کی عزت توقیر ہم نہیں کر سکتے لہذا ہم نبی کو اسی مقام پر اسی مرتبے پر بٹھائیں جس مقام پر جس مرتبے پر اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی کو بٹھایا ہے نہ ہم نیچے لائیں نہ اوپر لے جائیں کیونکہ اوپر کا مقام اللہ کا مقام ہے اگر آپ نبی کو تبارک و تعالی کو ہرگز یہ پسند نہیں میرے نبی کو آپ لیچے لے جائیں یا نبی کو میرے برابر لاکر کھڑا کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا نصارہ اسی وجہ سے برباد ہوئے یہود اسی وجہ سے برباد ہوئے کہ انہوں نے نبی کے شان میں انہوں نے نبی کے مقام اور مرتبے میں مبالغہ کیا اور انہوں نے اس مقام پر اپنے نبی کو بٹھایا جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لئے بنایا اللہ اکسور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا لَا تَطْرُونِكَ مَا أَطْرْتِ النَّسَارَىٰ عیسیٰ ابن مریم یہ لوگو جس طرح سے نصارہ نے ابن مریم کو لے کر جو کھیل کھیلا ہے وہ کھیل تم ہرگز میرے ساتھ نہ کھیلو اس طرح کا مزاق ہرگز تم میرے ساتھ نہ کھرو مجھے یہ ہرگز پسند نہیں ہے مجھے وہی مقام پسند ہے مجھے وہی مرتبہ پسند ہے مجھے وہی جگہ پسند ہے جو مقام جو مرتبہ جو جگہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لئے تعین کیا ہے میرے لئے پسند کیا ہے لہذا نہ تم مجھے نبی کے مقام سے نیچے کرو نہ تم مجھے میرے مقام سے اوپر کرو ناظرین اکرام اللہ اکسور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاوں میں سے ایک پیاری دعا کیا دعا اللہم لا تجعل قبر وثن یعبد اے اللہ تبارک و تعالی تم میری قبر کو عبادتگاہ نہ بنا دیگر نبیوں کی امتوں نے نبیوں کی قبروں کو عبادتگاہ بنا لیا میرے ساتھ ایسا نہ ہو اس لئے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زندگی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا انما انا عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں ورسول میں اس کا رسول ہوں لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ کہو اس کا رسول کہو مجھے یہ پسند ہے ایک وقت کی بات ہے ایک شخص اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے باتچیت کا سلسلہ شروع ہوا درمیان ایک گفتگو میں اس شخص نے کہا ما شاء اللہ وشید جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں اللہ اکیسو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ایسا ہرگز نہ کہو بلکہ کہو ما شاء اللہ اللہ جو چاہے محمد جو چاہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا اللہ جو چاہے وہ پورا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں جو چاہتا ہوں وہی ہوگا جو میں نہیں چاہتا ہوں وہ نہیں ہوگا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر خواہش پوری ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مستجاب الدعوات ہوتے تو پیارے نبی اپنے چچا کے انتقال کے موقع پر اپنے چچا کے سرہانے پر بیٹھ کر اپنے چچا سے بار بار کہہ رہے تھے چچا جان آپ کلمہ شہادت پڑھ لیجئے میں آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں زمانت کروں گا آپ کے میں شفارش کروں گا اللہ نے کہا ہمیں معلوم ہیں آپ کو اپنے چچا ابو تعالیٰ سے حد درجہ محبت ہے کیونکہ انہوں نے آپ کی مدد کی اہل اسلام کی مدد کی اسلام کے پھیلنے اور پھولنے میں مدد کی لیکن اِنَّكَ لَا تَهَدِي مَنْ اَعْبَبْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهَدِي مِنْ يَشَعَعْ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے میں جس کو چاہوں اسے ہدایت ملے گی وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ میں جانتا ہوں کون زیادہ ہدایت کا مستحق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے ناظرین اکرام یہاں غور کرنے کی بات ہے اللہ اکیسو صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ ہم آپ کے جانب جھوٹی باتیں منصوب نہ کریں ہم اپنے دل سے کوئی بات کہیں اور اس کی نظمت پیارے نبی کی جانب کریں اور ہم اس کو سنت کا جامعہ چڑھائیں ہم اس کو سنت ثابت کرنے کی کوشش کریں اس عمل کا ثبوت ہم نبی سے ثابت کرنے کی کوشش کریں یہ سراسر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کھلوار ہے اور مزاق ہے لہذا جو بات اللہ کے رسول نے کہی ہو آپ اس کی نظمت اللہ کے رسول کے جانب کریں جو بات پیارے نبی نے نہیں کہیں اس کی نظمت پیارے نبی کے جانب ہرگز کرنے کی کوشش نہ کریں نبی نے کہا جس نے گھڑ کر کے ایک بات میری جانب منصوب کریں اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا حوض کوسر پر ایسے لوگ جب حادر ہوں گے فرشتے انہیں پیچھے سے کھیچیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میری امت ہے انہیں میری جانب بڑھنے دو میں چاہتا ہوں اپنے ہان سے انہیں جامع کسر پلاؤں ارض کریں گے فرشتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے آپ کے وسال کے بعد آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی باتیں ایجاد کی اسے دین کا جامعہ چڑھایا اس کو سنت کے نام سے لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کی ان کا یہ شیوہ بن چکا تھا کہ بیداتیں سنت بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں تاکہ لوگ سنت سے دور ہوں بیداتیں ان کی زندگی میں آ جائیں اور ہمیں اپنا مفاد حاصل ہو ان لوگوں نے اپنے خوشی کے لیے ان لوگوں نے اپنے بازہان کو چمکانے کے لیے ان لوگوں نے اپنے منمانے کو بنیاد بنا کر کے جھوٹی باتیں آپ کے جانب منصوب کی ہیں لہذا ہم انہیں آپ کے قریب بڑھنے نہیں دیں گے آپ کے مبارک ہاتھوں سے انہیں جامع کوسر پینے نہیں دیں گے ان باتوں کو سن کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے زمیلونی زمیلونی انہیں مجھ سے دور کرو یہ مجھ سے دور ہو جائیں ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں انہیں جل اجل مجھ سے دور ہٹاؤ میں انہیں دیکھنا نہیں چاہتا تو لہذا میرے بھائیو یہ ساری باتیں آپ کی خدمات میں عرض کی گئیں تاکہ آپ ان باتوں پر غور کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو صحیح انداز میں کرنے کی کوشش کریں اس کا ضرور آپ کو دنیا و آخرت میں فائدہ ہوگا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی دنیا میں رحمت نازل ہوں گی اور مرنے کے بعد آپ کے حق میں مغفرت لازمی ہیں یقینی ہیں ناظرین اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق آپ کے سامن رکھے گئے اس کا مقصد ایک ہی تھا حقوق پر عمل کرتے ہوئے ہم سماج کے اندر صدار لائیں انشاءاللہ العزیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر عمل کرنے کے بعد سماج کا صدار لازمی ہے اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی میں صحیح معنی میں سماج کے اندر صدار لانے کی توفیق اسی فرمائیں یہ موضوع یہیں پر ختم ہو رہا ہے سماج کے صدار سے متعلق ایک اور موضوع کو لے کر ایک اور عنوان کو لے کر دوسری نشست میں ہم حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ